سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیم سیلز کیا ہوتے ہیں ہماری بوڈی میں تقریباً 200 ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیلز ہوتے ہیں اور ان سارے سیلز کا فورمیشن سٹیم سیلز سے ہوتا ہے سٹیم سیلز ایسے سیلز ہوتے ہیں جن میں بوڈی کے کسی بھی سیل میں کنورٹ ہونے کی ابلیٹی ہوتی ہے یعنی کہ وہ کسی بھی سیل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یہ سٹیم سیلز جو ہیں بوڈی میں انڈیویلپ فورم میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان سیلز کا یوز بوڈی میں کسی بھی سیل کے فورمیشن اور ریپیرنگ کے لیے کیا جا سکتا ہے تو یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کسی بھی سیل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہارٹ سیلز میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں نرو سیلز میں، ایمیون سیلز میں، بلڈ سیلز میں، ایکسٹرہ تمام سیلز میں یہ convert ہو سکتے ہیں ان سیلز کو ہم کہتے ہیں stem cells stem cells are undifferentiated cells that can differentiate into specialized cells and can divide through mitosis to produce more stem cells they have two defining properties they the ability to self generate the ability to differentiate into other cells stem cells میں دو major properties ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی divide کرتے ہیں mitosis کے ذریعے اپنی population کو maintain کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کہ وہ ضرورت پرنے پر دوسرے cells میں بھی differentiate کر جاتے ہیں stem cells types یہاں پہ ہم stem cells کی types کو discuss کریں گے on the basis of their source three types ہوتی ہیں stem cells کی on the basis of their source adult stem cells embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells سب سے پہلے adult stem cells کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں adult stem cells کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ embryo سے fetus میں آجاتے ہیں develop ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کی بوڈی میں جو بھی stem cells نکالے جائیں گے نہ ان کو adult stem cells کہتے ہیں یعنی کہ یہاں adult stem cells کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ مچور ہو گئے ہیں یا پھر ایٹین پلاس ہو گئے ہیں تو آپ کی بوڈی سے پھر جو stem cells نکالے جائیں گے وہ adult stem cells ہوں گے یہ بلکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ embryo سے fetus میں develop ہو چکے ہیں مطلب آپ برت ہو چکی ہوئی یہ آپ کی تو اس stage پہ برت ہونے کے بعد آپ کی بوڈی سے جو stem cells کو extract کیا جائے گا وہ adult stem cells ہوں گے اگر کوئی ایک دن کا بھی بچہ ہے اس کی بوڈی سے بھی جو stem cells نکالے جائیں گے وہ adult stem cells ہی ہوں گے تو جو بوڈی سے برت کے بعد stem cells کسی بھی stage پہ extract کیا جاتے ہیں وہ adult stem cells ہوتے ہیں adult stem cells کا جو major role ہے یا function ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی tissue کی repairing میں tissue کی repairing میں help کرتے ہیں جس بھی tissue میں وہ پائے جاتے ہیں اس tissue کی repairing میں یہ help کرتے ہیں also called somatic stem cells and are thought to be undifferentiated cells found among differentiated cells in tissue or organ adult stem cells can renew itself and can differentiate to yield some or all the major specialized cell types of the tissue or organ the primary role of adult stem cells in a living organism are to maintain and repair the tissue in which they are found in the next type of embryonic stem cells embryonic stem cells are pluripotent stem cells drive from the inner cell mass of blastocyst human embryos reach blastocyst stage 5 to 6 days after fertilization and may comprise of 50 to 150 cells یہ جو embryonic stem cells ہیں یہ ایک particular day پہ ہوتے ہیں یعنی کہ جب fertilization ہو جائے نا اور زائیگوٹ فوم ہو جائے اور جو زائیگوٹ سنگل سیل جو زائیگوٹ فوم ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے اور وہ ڈیوائیڈ کر کے مرولا بناتا ہے جو کہ 16 cell structure ہے مرولا نے آگے سے فردہ ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے اور وہ بلاسٹو سسٹ بناتا ہے جو مرولا ہے وہ 16 cell structure ہے یعنی کہ زائیگوٹ نے ڈیوائیڈ ہوا جو سنگل سیل تھا وہ 1 cell سے 2 cell پہ ڈیوائیڈ ہوا 2 سے 4 پہ 4 پہ 16 16 سے 32 اسی طرح cells ملٹیپلائے ہوتے گے اور انکریز کرتے گے اور مرولا جو 16 cell structure تھا اس سے فردہ ڈیوائیڈ ہو کے بنا بلاسٹو سسٹ اب جو بلاسٹو سسٹ میں سے جو cell ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے جو cell نکالے جائیں گے وہ cells ہمارے پاس ہوں گے embryonic stem cells اسی کو آگے مزید ہم ڈائیگرامیٹیکلی دیکھتے ہیں یہ فرٹیلائزیشن ہوئی سب سے پہلے فرٹیلائزیشن کے بعد ہمارے پاس مرولا بنائیے مرولا جو کہ 16 cell structure ہے ہمارے پاس اب مرولا مزید ڈیوائیڈ ہوا فردہ ڈیوائیڈ ہوا جو کہ بلاسٹو سسٹ ہے اب بلاسٹو سسٹ میں دو چیزیں ہیں outer layer of cells and inner layer of inner mass of cells جو outer layer ہے جو آپ کو یلو کلر میں نظر آ رہی ہے یہ بلاسٹو سسٹ کی outer layer ہے جس کو ہم کہتے ہیں tropoblast tropoblast نے develop ہونا ہوتا ہے placenta کے اندر اور inner cell mass جو بلو کلر کے اندر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں inner cell mass انہوں نے develop ہو کے بنانا ہوتا ہے embryo یعنی کہ body cells جو ہمارے body میں 200 different types cells کی وہ ساری بنتی ہیں inner cell mass سے انہوں نے develop ہونا ہوتا ہے body cells میں تو tropoblast placenta میں develop ہوگی آپ نے pictures میں دیکھا ہوگا کبھی internet پہ pictures میں دیکھا ہوگا کہ جب fetus بنتا ہے fetus ہے اس کے چاروں طرف placenta ہوتی ہے اور جو body ہوتی ہے بچے کی بی بی کی وہ اس کے درمیان میں ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف placenta ہوتی ہے اسی طرح یہ tropoblast جو layer تھی اس کے اردگیر یہ inner cell mass تھے جو کہ body cells میں develop ہوگے اب ان کو ہم نے اگر extract نہ کرتے تو اس پورے blastocyst نے human fetus کے اندر develop ہو جانا تھا لیکن اگر اس stage پہ اگر ہم اس کو extract کر لیں گے blastocyst میں سے تو یہ human embryo will be killed تو اب یہ جو ہمارے پاس embryo stem cells embryonic stem cells ہم نے extract کیے ہیں یہ آگے سے develop ہو سکتے ہیں کسی بھی cell کے اندر body کے یا تو وہ circulatory system کے cells میں یا nervous system میں یا immune system میں کسی بھی cell کے اندر یہ embryonic stem cells develop ہو سکتے ہیں اور یہ جو fertilization کا یہ پورا scenario ہے total scenario fertilization کا یہ five to six days کے بعد ہوتا ہے zygote form ہونے کے پانچ سے چھے دن بعد جو ہمارے پاس blastocyst بنتا ہے اور blastocyst سے جو ہم stem cells extract کرتے ہیں وہ ہمارے پاس embryonic stem cells ہوتے ہیں یہ سارا scenario five to six days کے اندر ہوتا ہے اور یہ جو fertilization ہے یہ normal جو fertilization ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو adult stem cells اور embryonic stem cells میں difference پتہ لگ گیا ہوگا تو adult stem technology کو میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے adult stem cells کی limitation ہوتی ہے ہم different organs سے cells extract کرتے ہیں کسی different organs heart سے brain سے different stem cells کو extract کرتے ہیں وہ cells particular organ ان cells کا use particular organ میں ہوگا یعنی کہ اگر ہم نے brain سے stem cells کو extract کیا تو وہ adult stem cells brain میں use ہوگا وہ آگے کسی مزید stem cells کے اور liver میں use نہیں ہو سکتے یا وہ کسی اور جگہ بھی use نہیں ہو سکتے جو ہم نے bone marrow سے stem cells کو extract کیا ان کا use bone marrow میں ہوگا ان کا use نہیں ہو سکتا وہ کسی اور میں ہو ہی پوری پوری پورٹن stem cells مطب ان کو ہم نے artificially induce کروا کہ force forcefully ہم نے ان کو بنایا یہ adult stem cells کو ہم extract کرتے ہیں کسی بھی body کے part سے adult stem cells کو chemically اور artificially ہم embryonic stem cells میں convert کر دیتے ہیں یعنی کہ adult stem cells کو artificially convert کر دیا جاتا embryonic stem cells ہوتے وہ بھی embryonic stem cells ہیں لیکن artificially produce کروا جاتا ہے کیونکہ these cells meet the criteria of pluripotent stem cells pluripotent stem cells ہیں embryonic stem cells ہیں جو کے body کے کسی بھی part میں کسی بھی cell میں differentiate ہو سکتے ہیں no need to kill human embryos اس میں immune embryos کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی جب embryo embryonic stem cells کو ہم extract کرتے ہیں تو that would cause the killing of embryo اور یہ بہت controversial چیز ہے اور اس لئے embryonic stem cells کو ban کر دیا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے embryo kill ہو جاتا تھا کیونکہ embryonic stem cells کو extract کرنے تے لیکن induced pluripotent stem cells میں یہ نہیں ہوتا اس میں human embryo kill نہیں ہوتا اس لئے یہ زیادہ beneficial گینا جاتا ہے embryonic stem cells کی BASIS کی نسبت classification on the basis of potency اب ہم stem cells کو classify کریں گے on the basis of their potency on the basis of their ability to differentiate اب جو cells ہم نکال ہیں پوٹینشل چیک کرتے ہیں totipotent stem cells pluripotent stem cells multipotent or unipotent اب سب سے پہلے totipotent stem cells کو ڈسکس کرتے ہیں these are super potent stem cells can form all the cell types in the body plus extra embryonic or placenta cells یہ totipotent stem cells ہیں یہ body کے اندر جو بھی تمام cells ہیں جو body کے اندر وہ سارے بناتے ہیں اور plus extra جو بناتے ہیں وہ placenta cells بناتے ہیں یہ یعنی کہ for example zygot اور morula جو zygot single cell ہے ہماری body کے اندر اس نے develop ہو کے اس نے develop ہونا ہوتا ہے body کے تمام cells کے اندر بھی اور placenta کے اندر بھی ہونا ہوتا ہے تو zygot جو ہماری بوڈی میں صرف zygot جون ہے اور morula بھی totipotent stem cell ہے تو اس نے دونوں میں extra embryonic میں اور embryonic tissues میں develop ہونا ہوتا ہے pluripotent اب فردر آگے جائیں گے تو potency decrease ہو جائے گی pluripotent stem cells کے اندر these cells can give rise to all the cell types that make up the body but not the embryonic tissue یعنی کہ embryonic stem cells ہیں جو ہم یہ جون سے pluripotent stem cells body کے تمام cells میں develop ہو جاتے ہیں لیکن یہ placenta کے اندر develop نہیں ہوتے یہ extra embryonic cells tissue میں develop نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف embryonic tissues میں develop ہوتے ہیں یعنی embryonic stem cells are pluripotent جو ہم نے blastocyst سے extract کی تھی inner cell mass وہ جو والے cells جون سے pluripotent stem cells کے اندر آتے ہیں اور جو ہم نے induced pluripotent stem cells جو ہم نے discuss کی تھے وہ بھی pluripotent ہوتے کیونکہ ہم نے adult stem cells کو convert کر دیا تھا embryonic stem cells میں تو وہ بھی embryonic pluripotent stem cells ملٹی پوٹن stem cells can give rise to only few cell types such as hematopoetic stem cells can give rise to blood cell types جو یہ صرف مزید فردر ڈکریز ہو گئی ہے ملٹی پوٹن stem cells کچھ cells کو صرف produce کریں گے یعنی hematopoetic stem cells جو ہماری bone میرو کے اندر پریزن ہوتے ہیں یہ صرف bone میرو کے اندر تمام blood cells کو produce کر دیں گے جیسے کہ white blood cells کو produce کر دیں گے red blood cells کو بھی اور immune cells جیسے میکرو phages n cells جیسے تمام cells کو کر دیں لیکن یہ liver کے cells میں یا پھر brain کے cell میں یہ develop نہیں ہو سکتے یہ کچھ cells میں develop ہو سکتے ہیں جو اپنی family سے related کے سے اپنی family کے اندر ہوتے ہیں تمام blood cells میں اور unipotent stem cells can make potency or decrease ہو گئی unipotent stem cells make single type of cells example is germ stem cells that make the cell that mature to become egg or sperm وہ germ cells جو mature ہونے کے بعد egg or sperm میں ہی صرف differentiate ہو سکتے ہیں unipotent stem cells انگو کہیں گے now we will discuss stem cell therapy stem cell therapy is the introduction of new adult stem cells into damaged tissue in order to treat diseases or injury stem cell cells کو damaged tissues میں inject کرتے ہیں تا کہ وہ differentiate ہو کر diseases یا اس tissue damage کو repair کر سکیں delivery یا تو directly damaged tissue میں ہم stem cells کو inject کر دیتے ہیں یا پھر vascular delivery کے ذریعے یعنی کہ veins کے ذریعے a number of stem cell therapies exist but most are at experimental stages costly or controversial a number of diseases can be cured with stem cells like stem cells therapy کے ذریعے ہم کافی diseases کو cure کر سکتے ہیں جیسے جیسے alzheimer disease parkinson disease spinal code injury heart disease leukemia diabetes etc some important points جو کہ stem cell therapy میں important Bye stem stem cell bank جیسے کے blood bank ہوتا ہے آج اسی طرح stem cell bank بھی ہوتا ہے آپ blood کی طرح stem cells کو donate کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی future میں کسی کو اگر ضرورت ہو تو وہ لے سکے اگر کوئی donor کسی patient کو stem cells donate کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں کے gene profile match کرے تب بھی stem cells donate کیے جا سکتے ہیں gene profile patient اور donor کا میچ ہوگا تو اسی case میں stem cells کو donate کیا جا سکتا ہے لیکن embryonic stem cells کی اگر بات کریں embryonic stem cells میں limitation ختم ہو جاتی ہے embryonic stem cells میں gene profile کا match ہونا patient اور donor کے لیے ضروری نہیں ہے embryonic stem cells کسی کو بھی لگائے جا سکتے ہیں stem cell therapy for leukemia leukemia ko بھی ہم treat کر سکتے ہیں stem cell therapy leukemia means blood cancer for the treatment of leukemia all the abnormal blood cells in the patient are removed and allowing healthy ones to grow in their place by bone marrow transplant in bone marrow transplant patients bone marrow stem cells are replaced with those from the healthy donor leukemia treatment के patient के bone marrow stem cells ko healthy donor ke stem cells के साथ replace कर दिया जाता है to do this patients existing bone marrow and abnormal blood cells are killed using chemotherapy and radiation heart disease different किसम की heart diseases को भी stem cell therapy के जरिए cure किया सकता है adult born marrow stem cells injected into the hearts are believed to be improved cardiac function in victims of heart failure or heart attack for example cardiomyopathy بنا دیں گے تو جس کی ویسے یہ ڈیجیس ڈیجیس کو اور ڈیفرنٹ ہارٹ کی ڈیجیس کو کیور کیا جا سکتا ہے نروس سسٹم اینڈ سپائنل کوڈ انجریز سینٹرل نروس سسٹم کے ڈیس آرڈرز کے ٹریٹمنٹ کے لیے سٹیم سیلز کو بون میرو یا کسی اور بوڈی پارٹ سے ایکسٹریکٹ کیا جائے گا اور پھر انہی کو کنورٹ کیا جائے گا انڈیوز پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز میں انڈیوز پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز کیا ہے ہم ان کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو سینٹرل نروس سسٹم کی جو ڈیجیس ہیں یا جو انجریز ہیں ان کو کیور کرنے کے لیے ان کی تیرپی کے لیے یہ میتھر اپلائے کیا جائے گا کہ ہم بوڈی کے کسی پارٹ سے بھی سٹیم سیلز کو ایکسٹریکٹ کریں گے اور ان اڈلٹ سٹیم سیلز کو ہم کنورٹ کریں گے انڈیوز پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز میں جو کہ ایمبریونک سٹیم سیلز ہی ہوتے ہیں ان کو کنورٹ کیا جائے گا پھر انڈیوز پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز کو دوبارہ سے اسی پیشنٹ کی بوڈی میں امپلانٹ کر دیا جائے گا اور وہ ڈیفرنشیٹ ہو کے دوبارہ ہیل دی سیلز کرییٹ کریں گے جو کہ ڈیمیج ہو چکی ہوں گے ان کی جگہ پہ دہ سٹیم سیلز آر تیکن فرم بوڈ میرو اور آدھر ایراز اور دہن ایمپلانٹڈ بیک ویدین دہ بوڈی آفر کنورٹنٹ سٹیم سیلز دہ انڈیوز پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز ہیو بیلیٹی تو ترانسفرم انٹو ملٹیپل ٹائپس آف سیلز and regenerating the damaged tissue the objective is to repair the damaged tissue or reactivate existing cells پارکنسنس ڈیز اب ہم پارکنسنس ڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹیم سیل تھیرپی کے ذریعے پارکنسنس ڈیز کو بھی کیور کیا جا سکتے ہیں تو پارکنسن ڈیز بیسیکلی ایک اول ڈیز کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انولینٹری ٹریمار ہوتے ہیں جس کے اندر یعنی کہ ہاتھ اور سر خود بخود ہلتا رہتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈوپامین جو کہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے کیمیکل سبسٹانس ہے نیورو ٹرانسمیٹر ہے اور اس کا ڈوپامین اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرائی ٹرانسفر دا نرف ایمپلزز بیٹوین دا نیورونز نیورونز کے درمیان یہ نرف ایمپلزز کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک نیورونز سے دوسرے نیورونز تک نرف ایمپلزز کو ٹرانسفر کرتا ہے ڈوپامین اور سبسٹانسیا نائیگرا ہمارا برین کا پارٹ ہے سبسٹانسیا نائیگرا ادھر ڈوپامین کی پرڈکشن ہوتی ہے اب اول ڈ ایج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سبسٹانسیا نائیگرا جو کہ پارٹ آف برین ہے اس کے اندر سیلز کی ڈیتھ ہونا شروع ہوتی ہے اس سیلز کی ڈیتھ کی وجہ سے ڈوپامین کی پرڈکشن کم ہو جائے گی ڈوپامین کی پرڈکشن کم ہوگی تو ایٹ ویل آلٹی میٹلی کوزز ڈا این وولینٹری ٹریمرز ڈا بوڈی بیکوز میسیج پروم سینسری اورگنز آہ ویل نوٹ بی پروپرلی ٹرانسفر ڈا افیکٹرز جب ڈوپامین کی پروڈکشن کم ہو جائے گی تو پارکنسن ڈزیز ہوگی کیونکہ جو ہمارے سینسری اورگنز ہیں اس کا میسیج پروپرلی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا افیکٹرز تک کیونکہ ڈوپامین نیورو ٹرانس میٹر ہے اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو میسیج بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا اب اس کی تھیرپی کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیڈ نرف سیلز ڈو نوٹ پرڈیوسنگ ڈوپامین جو کہ ہم ڈسکس کر سکے ہیں پھر امپلانٹڈ سٹیم سیلز سٹیم سیلز کو جب امپلانٹ کیا گیا اس پیشنٹ کے جو کہ سفر کر رہے پارکنسنس ڈیزیز کے اندر سے تو نیو نرف سیلز پرڈیوسنگ ڈوپامین وہ سٹیم سیلز ڈیفرنشیئٹ ہوگے نیو نرف سیلز کے اندر سبسٹانسیا نائگرہ کے وہ سبسٹانسیا نائگرہ کے وہ والے سیلز بنا دیئے جو کہ ڈوپامین پرڈیوس کرتے ہیں تو ڈوپامین پرڈیوسنگ سیلز نیو آگے اور وہ ہی ڈوپامین پرڈیوس کر دیں گے تو ڈوپامین کی ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی اور پارکنسنس ڈیزیز کو اس طرح کیا جا سکتا ہے ڈوپامین ٹرانس میٹس نرف سیگنل سو 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 موسیقی موسیقی